جی ہاں عوام اب تیاری کرے الیکشن کی میڈیا ریپورٹر نے جب سوال کیا فیصل جاوید سے پلال فیصل جاوید پی ٹی آئی کے مرکزی ایڈیشنل سیکیٹری اطلاعات اور ہیڈ آف مارکٹنگ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں وہ پارٹی کی کور کمیٹی اور سینٹرل ایکزیکیٹیو کمیٹی کے رکن بھی ہیں میڈیا ریپورٹر نے سوال کیا سپریم کورٹ کا زبردست فیصلہ آنے کے بعد حکومت کا کیا لائے عمل ہوگا کیا حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرے گی فیصل جاوید صاحب اس پر فیصل جاوید نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنے کی صورت میں حکومت کا کیا عشر ہوگا آئیں خود دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں عوام کری گر الیکشن کی کیمپین کی پہنچے سٹیج پر پہنچے کیونکہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں کوئی آنے والا ہے فیصل جاوید صاحب وہاں عمل دراوت حکومت نہیں کر رہا ہے اگر عمل دراوت نہیں کرے گی تو توہین عدالت کی متقب ہوگی ایک بار نہیں دو بار ہوگی میرا خیال ہے وہ اسی لینین فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس لیے کہ پہلے حکم دے چکی سپریم کورٹ اور توہین عدالت کر چکے یہ لوگ حکومت توہین عدالت کر چکی ہے سپریم کورٹ نے انتہائی نرمی کا مظاہرہ کیا انتہائی نرمی کا مظاہرہ کیا کہ ان کا توہین عدالت نہیں لگائی ہے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں فیصل جاوید صاحب سپریم کورٹ نے انتہائی نرم دل کا مظاہرہ کیا ہے توہین عدالت نہیں لگائی ہے مرنسٹر عمران خان صاحب نے جولائی میں الیکشن ہوا تھا اچیس جولائی کو اور عمران خان صاحب نے وزیراعظم پاکستان کا حل پٹھایا تھا اور مخلوط حکومت بنی تھی ایک الیکشن ہو رہا ہے چودہ میری کو اور عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان کا حل پٹھائیں گے لیکن مخلوط حکومت بنی ہوگی دوتی ہے ایکسریت سے آئیں گے انشاءاللہ حلی زفر صاحب کو جنہوں نے اپنے والد کی روایات کے مطابق کیونکہ پائے کے کارسکوشل لائر کے تاریخ میں ایک نیا عقاب رکم کیا ہے انشاءاللہ تاریخ میرے بھائی آپ کو ایسے پینڈر آنڈا کانسٹیچوشن یاد رکھے گی آپ کی نامزدگی پر ان کی تو سینڈ پاکستان مجھے فخر ہے اور میں امام عمران خان کو مبارک بات دیتا ہوں ان کی آنکھ میں آپ کو تلاش کیا اور وہ مقام دیا اس مقام پر آپ سینڈ پاکستان میں آپ نے ان تو فلور اگر ہاؤس کھڑے ہوگی پیشے سے پہلے اپنا موقع پیش کیا تھا جی شام عمود کرشیش صاحب آپ تو مبارک بات دے رہے ہیں بہت شکریہ لیکن چوبیس کروڑ عوام عمران خان کو مبارک بات پیش کر رہی ہے اور انشاءاللہ چوبیس مئے کو عمران خان دو اکثریت سے واپس آئیں گے وزیراعظم آئیں سنو جو کہتے ہیں نا جس کو کہتے ہیں نا وہنہوں نے اس موٹو کو جو ہم نے مل کر پناہ تھا برسی ویرنس کمانڈ سیکسس ہم دونوں ادارے کے طالب انگ ہے جس کا یہ موٹو ہے اور عمران خان نے ثابت کیا برسی ویر کیا اس پر قاتل آنا ہم نے ہوئے اس پر چیچر اچھالا گیا اس پر تنکیت کی گئی عمران خان چھوکا نہیں عمران خان پکا نہیں چکان کی طرح قائم رہا پوری قوم کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آج عدالت عزمہ نے نظریہ ضرورت کو تفن کر دیا آج عدالت عزمہ نے آئین کے تخدس کو تحال کر دیا آج عدالت عزمہ نے ان سازشی قوتوں کو جو اس ملک میں جمہوریت اور جمہوری نظام اور عائنی نظام کے راستے میں دیمارے کھڑی کر رہے تھے آج ان کو زندہ دردور کر دیا ہے آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے یہ میں اس کو کہوں گا ایک وارٹرشیڈ مومنٹ ہے کچھ بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مروب نہیں ہوتے زباو میں نہیں آتے دھنکیوں سے خوف میں مفتلا نہیں ہو جاتے اپنے ضمیر آئین کے مطابق قانون کے سابع ہوتے ہوئے وہ قوم کو امید دیتے ہیں کہ ہی نہیں ابھی کچھ لوگ ہیں کچھ زندہ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں الحمدللہ آج ان قوتوں کو فتح ہوئی ہے جو جسٹس کارنیلیس کی جو سوچ تھی اس کے لیے انہوں نے تاریخ ادوار میں علم بلند رکھا اور آج ان لوگوں کو شکست ہوئی ہے جو جسٹس منیر کے اور نظریہ ضرورت کے پیروکار تھے بڑی کلیر لائن واضح ہو گئی ہے جمہوری قوتوں میں آہینی قوتوں میں اور غیر آہینی قوتوں میں میں مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا پاکستان کی ہوتلہ درادری کو جنہوں نے ہرپور طریقے سے عدالت ارخمہ کا چیف جسٹس صاحب کا ساتھ دیا اور کالے کوٹ اور رول اف لوگ کی عظمت کے لیے انہوں نے جھنڈا بلند کیا میں مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا اپنے سابر قبر وقی اور سینٹر جہاں ناظرین میں بھی مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا عمران خان کو اور وکلا برادری کو عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ کھڑی رہی اور خاص طور پر سپیشلی جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ ان حالات میں انہوں نے جنون فیصلہ سنایا ابھی تک کیلئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیے گا